وہ لڑکے ہاتھ کھڑا کریں جو چاہتے ہیں کہ ویوہا کے بعد بھی ان کا پریوار صحیح تو رہے ان کی ایسی اچھا ہے لڑکے نے ہاتھ کھڑا کر لیا پر اندر ہی اندر لگ تو رہا ہے کیا ایک اور ہی ٹھیک ہے شادی کرنی ہے یعنی لڑکی نے لڑکے کو بھگایا لڑکے نے لڑکی کو ہی بھگایا وہ لڑکے ہاتھ کھڑا کریں جو چاہتے ہیں کہ ویوہا کے بعد بھی ان کا پریوار صحیح تو رہے ان کی ایسی اچھا ہے ہاتھ کھڑا کریں بہت بڑی ہے اب وہ لڑکی ہاتھ کھڑا کریں جو چاہتی ہیں کہ ان کی شادی ہو تو وہ سنکھ پریوار میں بہو بن کر جائیں اے بھر پھر سے سوچ لیجئے جلد بازی مت کیجئے اور سنکھ پریوار میں سب سے چھوٹی بہو بن کر جائیں ایسا نہیں ہو سکتا کیوں ہو تو سکتا ہے ایسا سوچا نہیں ہے ایسا سوچا نہیں ہے لڑکی نے ہاتھ تو کھڑا کر لیا پر اندر ہی اندر لگ تو رہا ہوا کہ ایک کل ہی ٹھیک ہے پتہ نہیں تین تین دو ساس ملنے گی بہت بڑا پریوار ہوا تو ایسا سیتا مئیہ کی تین ساس تھی کتنا مشکل رہتا ہوگا ان کے لیے اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چلے گی رام کے ساتھ تو ٹھیک ہی رہا تین ساس کی سیوہ کرنا مزاگ تو ہوتا ہے تو چودہ سال تک تین ساس کی سیوہ اس لیے اصلی تفسیہ ارمیلہ نے کی تو ارمیلہ سمجھ رہے ہیں میسیز لکشمن لکشمن کی پتی شریمتی لکشمن تو ارمیلہ کو لکشمن چھوڑ کے چلا گیا اور دنیا کہتے ہیں کہ سیتا نے اپنے پتی کے لیے کتنا بڑا تیاک کیا ان کے ساتھ جنگل چلی گئی میری بیسک سمجھ کہتے ہیں کہ پتی کے ساتھ جنگل میں رہنا تین ساسوں کے ساتھ گھر میں رہنے سے زیادہ آسان اور روچک کار رہے ہیں اور اس کا فیصلہ آپ ہی لوگ بتائیں جو لڑکی ہیں اگر جیون میں کبھی ایسا ہو جائے دو اوپشن ملیں یا تو پتی کے ساتھ چودہ سال جنگل یا تین ساسوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا ہے تو کیا پسند کریں گا جنگل سب جنگل بول رہے ہیں اس کا مطلب اصلی سنکٹ کس نے جھیلا اور ارمیلہ نے جھیلا سیتا کی تنلہ میں زیادہ تو ہندی سائی تھی کی بہت پسند پنگپی ہے سجنی روتا ہے میرا گان پریہ تک نہیں پہنچ پاتی ہے اس کی کوئی تان یہ جو پنگپی ہے بڑی کیندری پنگپی ہے جو ارمیلہ کہہ رہی ہے بڑے گھر کی بیٹی میں جو کریکٹرز ہیں ایک تو ہی بینی مادھاو سنگھ آپ یاد کر پارے ہیں بینی مادھاو سنگھ کے ہوئے دو بیٹے ایک ہوا شری کنٹ سنگھ اور دوسرا ہوا لال بیہاری سنگھ لال تھا کہ ہرا تھا لال بیہاری سنگھ ٹھیک پھر شری کنٹ سنگھ کے شادی ہو گئی ایک لڑکی آنندے سے آپ سوچیں گے برابر کا نشان کیوں لگا دیا انسوکالوجی میں پریوار کا ٹری ایسی دکھاتے ہیں برابر کا مطلب پتی پتنی ہے ٹھیک ہے اور اوپر سے نیچے آنے کا مطلب سنتانے ہیں تو آنندی ہے بڑے ہر سے آئی ہے شری کنٹ سنگھ چاہتے ہیں کہ سنگھ پریوار ہمیشہ بنا رہے اپنا ہی نہیں سب کا بنا رہے وہ دوسرے گھروں میں بھی جا کے بیچ بچاو کرتے ہیں سب کے سنگھ پریوار کی سنگھتا کی رکھشہ کرتے ہیں لال بیہاری سنگھ ویسا ہی دیوارے جیسے بھارت میں اکثر پائی جاتے ہیں تھوڑا بدتمیش ٹائپ کا آدمی ہیں اور بھاوی سے رہتا جھہرتا ہے اور ایک بار آنندی کیونکہ بڑے ہر سے آئی ہے تو اس کو بڑا خرچہ کرنے میں تھوڑا ہاتھ کھلا ہوا ہے جب آپ یہی سمجھے پڑھیں گے آدھگارچک ورگ سے ہونے سے کیا ہوتا ہے ہنگا پریوار ٹوٹی گیا ہے کیونکہ لڑکی ایسے گھر سے آئی ہے جہاں پردے بھی پریس کر کے ٹانگے جاتے ہیں اور لڑکا اُس گھر سے ہے جو اپنی پتلون کو پلنگ کے پیچھے نیچے بچھا کے صبح اٹھتا ہے تو پریس مل جاتی ہے وہ اُس پریوار سے ہے لڑکی کے گھر میں پردے خریدے جاتے ہیں لڑکی کے گھر میں فٹی ہوئی چادریں پردے بن جاتی ہیں تو اتنا بیک گراؤنڈ کا انترال ہے لڑکی ایسسٹنٹ کمیشنر اف انکم ٹیکس کی بیٹی ہے لڑکا بیچارہ گاؤں کے گریب گھر کرارکا ہے پڑھنے میں اچھا تھا ہے لڑکی لٹو ہو گئی اُس کے اوپر شادی کرنی آئے نہیں لڑکی نے لڑکے کو بھگایا لڑکی نے لڑکی کو نہیں بھگایا لڑکی نے لڑکے کو بھگایا اور شادی ہو گئی پر لوگ جلتے تھے کہ سب سے سندھے لڑکی اُس کی پتنی ہو گئی سب جلتے تھے لیکن اندر اندر یہ بھی جل رہا تھا کیونکہ میچ نہیں ہو رہا تھا اور انتو میں پھر ایک تاتکالی کارن جیسے ہوتا ہے کہ بہت سمیں سے ستیہ بن رہی تھی کین تو سور کی چربی نے 1857 کا بدروہ کروا دیا ٹھیک ایسے ہی بہت دنوں سے پر ستیہ بن رہی تھی لیکن تو ایک واقع نایق کا ایسا تھا جس نے پتنی یعنی کہ لینہ کو پتنی یعنی کشور سے الگی کر دیا آٹھ سال الگ رہے اس کے بعد پتنی تھوڑا جھوکی ایک لین کے چٹھی بھیجی صرف can't we forget the past کہ ہم اتیت کو بھول نہیں سکتے پر کشور نے جوابی نہیں دیا مام لکھا تم اس کو بولتے ٹوٹنا پڑھئے گا ہل جائیں گے ایک دن پرت رہ سے پر ٹریننگ اچھے مل جائے گی اتنی ایگو رکھیں گے تو یہ یوگا زندگی میں ایگو فیگو سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو لال بیاری سنگھ نے کہا کہ بھابی اتنا گھی کیوں برباد کرتی ہو بھابی نے کچھ کا بات آگے بڑھ گئی تو کھنا اتار کے مارا کرسکے اس کو تو کھنا اتار کے مارا کرسکے اس کو تو کھنا یہاں سے یہاں گیا اسے چوٹ لگی تو انندی بڑے کر کے تھی اس کے مند میں بھاو آیا کہ برباد کر دوں گی اتنی ہمت ہو گئی اس کی اب شریق انڈ شنگ جب واپس آئی گھر پہ جیسی پتنی کے موز سے سنا کے ایسا ہوا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اب سینط پریوار کے گیان باہر دیتے نہیں پر گھر میں جب ایسا ہوتا ہے پھر جھیلنا مشکل ہو جاتا ہے تو اپنی پتنی کے سممان کی رکشہ کرنے کے لیے اڑ گئے کہ اب چاہے جو ہو اب تو الگ ہو کے ہی مانیں گے یہ بیچارے پرشان ہیں کیسے سمجھائیں دونوں کو اور انت میں جب آنند نے دیکھا کہ چیزیں بگڑ رہی ہیں آنند نے خود ہی جھک کر بات کو روک لیا اور کہا کہ چلے کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے پریوار میں آگے سم ٹھیک سے رہیں گے اور بینی مازوک سنگھ دن کے اندر پریمچند بیٹھے ہیں وہ کیا کہا رہے ہیں بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں چھوٹے گھر کی ایسی نہیں ہوتی بڑے گھر کی ہوتی ہیں